نمسکار سواگت ہے آپ کا جے جائن نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویز تو وقت ہو گیا اتراخن بولٹین کا تو رخ کرتے ہیں اتراخن یہ کچھ مکہ خبروں کی طرف مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی کے نردیشہ نسار مکہ سچیف ڈاکٹر ایسے سندو نے سبھی اپر سچیف اپر مکہ سچی پرمکہ سچیف سچیف اور پربھائی سچیفوں کو نردیش دیئے ہیں کہ شاسن یا سچیوالہ اسطر پر سوموار کو کوئی بھی بیٹھک نہیں کی جائے سوموار کو ابکاش کی استطیق کو چھوڑ کر سبھی ادھکاری اپنے کاریلے میں آم لوگوں اور جن پرتینیدیوں سے ملنے کیلئے پسید رہیں گے ساتھی زلادیکاری سے لے کر فیلڈ کے سٹاف کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ آم جن کے لئے اپنے دفتروں میں آسانی سوپ لپ دھو بیارو نے پرسیدی کیلاش مان سرور یادرہ مارگ پر یادہیت روکنے کی سفارش سرکار سے کی ہے اس سنبند میں بیارو دوارہ اترکھن شاسن کو لکھے پتر میں بتایا گیا ہے کہ اگلے دو سال تک اس مارگ پر یادہیت شروع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سڑک پر بوسکلم کا خطرہ ہے جسے دیکھتے ہوئے وہانوں کے آواجہ ہی تدکال رکھنے ہوگی مروچان آیوک کی طرف سے راجی سبہ چناؤں کی تثیق گوشت ہونے کے بعد بھاچپا میں سکریتہ بڑھ گئی ہے اترکھن میں راجی سبہ سانسطھ پردیپ ٹمٹا کا کاریکال چار دولائی کو ختم ہونی جا رہا ہے ایسے میں بھاچپا پردیش نیتریتو نے راجی سبہ سدس سکھ کے پینل کے لیے چھے نام بھیجنے کا نیڑے لیا ہے اس میں سے تین پوروش اور تین مہیلائی شامل ہیں اس میں پربل دعویداروں میں پورو سی ایم ویجے بہنگوڑا ترون سیگھ راوت بھاچپا کے راشتر مہیلہ مورچا کی مہامنتری دیرتی راوت اور چمپاوت کے پورو ویدھائی کیلاج گھیتولی کی نام کی چرچہ ہے اتراخن کے سبھی پرائیویٹ ویجش ویدھیال ہیں اور کالیجوں میں پڑھائی مہنگی ہونے جا رہی ہیں اس کے لیے شلک نردھارال کمیٹی نے سبھی شکشن سنسانوں سے آگامی تین شیکشنک سترے کے لیے فیز سٹرکچر کا پرستاؤں مانگ لیا ہے اور جولائی میں ایڈمیشن شروع ہونے سے پہلے نئی فیز تائے کی جائے گی شلک نردھارال کمیٹی پردیش کے سبھی نیجی شکشن سنسانوں کے فیز تائے کرنے کے لیے کالیجوں سے فیز کا پرستاؤں مانگتی ہے جس کے بعد کمیٹی ایک بار میں تین سال کے لیے فیز تائے کرتی ہے موسم بیباغ نے پردیش میں سولہ مئی سے تازہ پشریمی بکشوپ کے سکری ہونے کا انمان لگایا ہے جس کے کارنر پردیش میں چار دھام اور ہیمکنڈ سمیت پروتی علاقوں میں بارش کے اثار بن رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے موسم بیباغ نے سترہ مئی کے لیے پانچ پروتی جنوں میں اولا ورشتی بارش ٹیور گوچھار کے ساتھ تیس سے چالیس کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوایے چلنے کا یلو الٹ جاری کر دیا ہے تو اترہ گھنٹ کے ان مکھی خبروں میں اب ایک لیے اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے جے جے نیوز کے ساتھ نمسکار